بیشن گرمی کے بیچ پہاڑ کے کئی لاکھوں میں پانی کو لے کر ہا ہا کار مچا ہوا ہے لیکن چنتہ کی بات یہ ہے کہ اندھا دوند پیڑ کٹان اور نرمان کاروں نے جلس روتوں کو سخا دیا ہے اور جو آخرے سامنے آئے ہیں وہ بہت چنتہ جنگ ہیں ریپورٹ دیکھئے جن پہاڑوں سے ندیاں کل کل بہتی ہیں جن پہاڑوں پر شیطل پانی کے سروت لوگوں کی پیاس بجھاتے ہیں اب وہی پہاڑ پیاسے ہیں لوگ بوند بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں آندولن کو مجبور ہیں سرکار سے گوہار لگا رہے ہیں کہ ہمیں پانی دو ہمارے جل بھنڈار کہاں چلے گئے پردیش کے کئی حصوں میں جل سنکٹ برقرار ہے اور سب سے حیرانی والی بات یہ ہے کہ اتراکھنڈ میں 477 جل سروت سوکنے کی کگار پر ہیں اتراکھنڈ جل سنستان کے تازے آکڑے بہت چنتہ جنگ ہیں اور اس کی وجہ بارش کا نہ ہونا اور بھیشن گرمی بتائی جا رہی ہے لیکن جانکار بتاتے ہیں کہ جن پیڑوں نے پہاڑ کا پانی بچا کر رکھا تھا ان کو بے تہاشا کاٹا گیا اندھا دھند نرمال کاری چل رہے ہیں جس کی وجہ سے پانی غیب ہو گیا ہے دہرادون کا شکھر فال بڑے پیمانے پر شہر کی آدھی سے زیادہ آبادی کی پیاس بجھاتا ہے لیکن اس میں بھی آب پانی کم ہو گیا ہے زلیوار جل سروت سوکنے کی بات کریں تو علموڑا میں بانوے پوڑی میں بہتر چمولی میں انہتر پیتھورا گڑ میں سینتالیس اترکاشی میں چھتیس ٹیہری میں سینتیس نینی تال میں پینتیس دہرادون میں اکتیس بھاگیشور میں اکیس چمپاوت میں انیز اور ردر پریاغ میں اٹھارے پانی کے سورس دم توڑ چکے ہیں سنگران کے سنتا ہو جاتے تھی نیچے کے ریچارد ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے اب کیا کہ باربار جنگل میں آگ لگنا اس مطال کے گھٹنا بڑھ دیا تو اب لوگوں کا یہ کام بند کر دیا ہے اور اس وجہ سے سورس ریچارد نہیں ہو پا رہا ہے ندیو کے راجے اترکھن میں پانی کا بھشن سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے اور سنکٹ کا آلم یہ ہے کہ دیردون سہر کے آس پاس بھی جو جھیل اور جھرنے تھے ان کے پانی میں بھی بہت بھاری گراغٹ آئی ہے اسی کے ساتھ ہی ایک ریسرچ کے انسار ایک شٹڑی کے انسار یہ ایک تتھہ سامنے آیا ہے کہ اترہ کھڑ میں چار سو ساٹھ سے بھی جادہ جھرنے اور پراکرتک سروت ایسے ہیں جہاں یا تو پانی کم ہو گیا ہے اور یا پانی پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے اور یہ آلم اس وجہ سے بھی ہے کہ پراکرتک جل سروت کے سرکشن پر کوئی کام نہیں ہوا پرمپرگت طریقے سے جو چال خال پہاڑوں میں بنتے تھے یعنی پروتوں پر چھوٹے چھوٹے تالاب بنایا جاتے تھے تاکہ بارس کے پانی کو روکا جا سکے اور وہ ان کی پرمپرائیں بھی ختم ہو گئی ہیں وہ بننے بھی بند ہو گئے ہیں آلم یہ ہے کہ نہ صرف شہر بلکہ گرامین شیطروں میں بھی اب پانی کی قلت ہو رہی ہے چار سو سے زیادہ بستیاں پی جل سنکٹ سے جوج رہی ہیں سرکار اب جل سروتوں کو بچانے کے لیے آثورٹی بنانے کی بات کر رہی ہے اگر ہمالے کے ساتھ چھڑ چھڑ بند نہیں ہوئی اگر پہاڑوں کے سینے پر اسی طرح دھماکے ہوتے گئے تو وہ دن دور نہیں جب لوگوں کو بوند بوند کے لیے جنگ کرنی پڑے گی لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑ کی پانی اور پہاڑ کی جوانی یہاں کام نہیں آتا تو ندیوں کا پانی یہاں رک نہیں سکتا تو ندیوں کے پانی کو روکنے کے لیے چال خال یعنی چھوٹے چھوٹے تالاب ڈھلان پر پہاڑوں کے اوپر بنانے کا ایک بیبھاگ ہے جلاغم بیبھاگ فوریشٹ ہے اگری کلچر ہے پانی کا بھیشن سنکٹ پورے اتر بھارت کو پانی دینے والا راجے اتراخن خود ہی جھیل رہا ہے اپنی سہیو کیمرمن سونی کمار کے ساتھ نیونی شٹیٹ کے لیے دھردون سے عجید سنگراتھی